بہت بہت شکریہ رونک اپرو صاحب آپ لوگ سن رہے تھے وہ معلومات دے رہے تھے اس بس میں کا تعلق سے اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عبدالقیوم ناظران صاحب کا تعلق پرتاب گڑھ بابو گڑھ سے تھا مگر پیدا ہوئے بمبئی میں پلے بڑھے تعلیم حاصل کیا بھیونڈی میں یہ آج پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ہی درمیان کے تھے بہرحال اب آگے کا پروگرام میں چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے ناظرم مشاعرہ سلمار انساری صاحب یہاں تشریف لائے اور مشاعرے کو آگے بڑھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور بزمگلشن ناظر کے تمام عراقین کی جانب سے آج کی اس محفل مشاعرے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور بزمگلشن ناظر کے تمام عراقین کی جانب سے آپ کو عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو ہماری کوئی بھی محفل ہو نہ تو منقوت کی محفل ہو جلسے ہو یا مشاعرے ہو ہم اپنے محفل کا آغاز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کرتے ہیں میں سب سے پہلے حمد کے چار مصرے آپ کی عدالت بارگاہ ہے بارگاہ الہی میں حمد کے چار مصرے پڑھتا ہوں اور ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے اور پیڑ پیڑ کو عبرو غزال دیتا ہے اور وہی زمین کو دیتا ہے شب نمی چادر وہی زمین سے لاوہ اُبال دیتا ہے وہی زمین کو دیتا ہے شب نمی چادر وہی زمین سے لاوہ اُبال دیتا ہے دوستو دوستو اب آئیے بارگاہ رب العالمین کے بعد اب ہم کو بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں ناعتِ پاک کا نظرانِ عقیدت پیش کرنا ہے میں آلی جناب ڈاکٹر رہا تندوری کے ایک ناعتِ پاک کے کچھ مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر نصیب قریبِ درِ نبی ہو جائے اگر نصیب قریبِ درِ نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اندھیرِ پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں درود پڑھیے کی ہر سمت روشنی ہو جائے اندھیر پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں درود پڑھئے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے اور بنامے ساقی کوسر بنامے ختم رسول بنامے ساقی کوسر بنامے ختم رسول شرابِ عشق جو پیلے وہ جنتی ہو جائے شرابِ عشق جو پیلے وہ جنتی ہو جائے میں میم ہی لکھوں پھر میم اور دال لکھوں خدا کرے کیوں ہی ختم و زندگی ہو جائے دوستو بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ناد پاک کا نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک شہر مالے گاؤں سے تشریف لائے ہوئے مترنم لوجے کے بہت پیارے شاعر میں جنابِ قاسم کمر مالے گانوی کو اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ناد پاک کا نظرانہ عقیدت پیش کریں محمد کے روزے پہ اڑ کر میں جاؤں محمد کے روزے پہ اڑ کر میں جاؤں بس اتنا ہی چاؤں بس اتنا ہی چاؤں بس اتنا ہی چاؤں لی جیے میں بند پیش کرتا ہوں تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے کہ بند اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبحان اللہ کی صدایں بلند کریں شامل ہو جائیں میں پیش کرتا ہوں کرم کرد مولا تڑپتا ہے یہ دل محمد کے در کو مچلتا ہے یہ دل کرم کرد مولا تڑپتا ہے یہ دل محمد کے در کو مچلتا ہے یہ دل تمنہ ہے خود کو تمنہ ہے خود کو مدینے میں پاؤں تمنہ ہے خود کو مدینے میں پاؤں کرم کرد مولا تڑپتا ہے یہ دل محمد کے در کو کرم کرد مولا کرم کرد مولا کرم کرد مولا اگر آپ کو پیش کرد مولا بس اتنا ہی چاہوں بس اتنا ہی چاہوں بس اتنا ہی چاہوں لیجیے مکتہ میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں یہ قاسم کا مر دل نہیں مانتا ہے محمد محمد کہے جا رہا ہے یہ قاسم کا مر دل نہیں مانتا ہے محمد محمد کہے جا رہا ہے وہ کہتا ہے دکھڑا وہ کہتا ہے دکھڑا وہ کہتا ہے دکھڑا انہی کو سناؤں بس اتنا ہی چاہوں بس اتنا ہی چاہوں محمد کے روزے پہ اڑھ کر میں جاؤں اسلام علیکم